یہ ایک ہومیٹ ریمٹی ہے جو بینہ کسی درد کے بینہ زیادہ پیسہ کھرچ کی بہت آسانی سے آپ کے انچاہے بالوں کو ہٹا دے گی چاہے آپ کے چہرے پہ بال ہوں ہاتھوں پہ پیروں پہ یا اپر لپس پہ نہ کوئی پالر کا جھنجھٹ نہ ہی کوئی ویکسنگ کا درد بہت آسانی سے آپ کے بالوں کو ہٹائے گی اسے میں آپ کو دکھاؤں گی خود یہاں پر ویڈیو میں لائف کے کیسے بال آپ کے ہٹیں گے اور آپ خود بھی سے آزما کے دیکھنا آپ کو ضرور رشواس ہو جائے گا تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اسے کیسے بنانا ہے تو میں نے میرے گھر پہ الوورا پلانٹ ہے تو میں نے تازہ الوورا لیا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ مارکٹ والا بھی لے سکتے ہیں تو یہ فریش الوورا کی لیو ہے اس کے سائٹس کو میں نے کٹ کر دیا ہے اور پھر اسے بیٹ سے کٹ کر یہاں پھر ایک کومپ کی ہلپ سے میں یہ الوورا جل کلکٹ کر لوں گی میں نے ایک دیڑ تو چمچ الوورا جل یہاں نکال لیا ہے آپ چاہیں تو آپ مارکٹ والا بھی لے سکتے ہیں یہ تھوڑا سا چپ چپا زیادہ ہوتا ہے اسے نکالنے کے بعد سائیڈ میں رکھتیں گے اب ہمارا ریمیڈی ہم تیار کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے سب سے پہلے یہی الوورا جل لیا ہے ایک چمچ اب اس کے بعد میں نے آدھا چمچ کھانے والا سوڑا یا میٹھا سوڑا جیسے ہم کہتے ہیں وہ لیا ہے آپ کو بیکنگ پاوڈر نہیں لینا ہے بیکنگ سوڑا یا میٹھا سوڑا ہی لینا ہے اس کے بعد میں نے اس میں آدھا نیبو کارز ڈالا ہے جیسے ہی نیبو کارز ڈالیں گے تو یہ سوڑا کے ساتھ مل کے تھوڑا سا ریاکٹ کرے گا اب ان تینوں کو ہم اچھے سے ایک بار مکس کر لیں گے ان کو اچھے سے مکس کر لینے کے بعد اب ہم اس میں تھوڑا سا پیسٹ آٹ کریں گے ہمیں کولگیٹ لینا ہے وائٹ والا ہی کولگیٹ لینا ہے کوئی کلر والا نہیں نورمل دس روپے کا پیسٹ آ جاتا ہے یہ ہی لینا ہے بس اب اس میں تھوڑا سا پیسٹ ملاؤں گی اب ان چاروں کو بہت اچھے سے ملانا ہے اسے ملانے میں تھوڑا سا دو چار منٹ لگیں گے اسے تب تک ملانا ہے جب تک کہ اسا وائٹ پروپر کریم جیسی کنسسٹنسی میں نہ آ جائے بس اب یہ ریمڈی تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے ہاتھ پر پھر آٹھ سے دس مٹ تک اسے لگا رہے نہیں دیں گے اب یہ ہلکا سا گیلہ رہ جائے گا آپ اسے میں نکال کے دکھاتے ہوں تو اب آپ دیکھیں گے لائیو کہ اس سے ایک بھی بال ریموو نہیں ہوا ہے اور اس سے نہیں کوئی بال کبھی ریموو ہوتا ہے تو اگر آپ کہیں کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے بال ریموو ہو رہے ہیں تو اسا فیک ہے تو اپنا سمائے پیسہ کچھ ویسٹ مت کریے یہ بال نہیں ریموو کرتا ہے تو اسے ٹرائن مت کریے